اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی ویورز دیو باوتستہ ڈیوڈیوڈیوی کے ان چند ریسلرز میں شمار کے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ معافضہ لیتے رہے ہیں یہ کمپنی کے ان چند ریسلرز میں بھی شمار کی جاتے ہیں جو تن سازی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں یہ ڈیوڈیوڈیوی کے ایک جانے پہچانے سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امریکن ایکٹر مکس مارشل آرٹسٹ اور باڈی بلڈر ہیں مگر باوتستہ گزشتہ چند سالوں سے ڈیوڈیوڈیوی میں نظر نہیں آ رہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رنگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکے ہیں جبکہ کچھ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیوڈیوڈیوی کے مالک وینس میک مہان کے ساتھ کوئی نوک جونک ہوئی ہے جس وجہ سے انہیں کمپنی نے فارق کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیو باوتستہ دوہزار چودہ کے بعد سے اب تک رنگ میں کیوں نہیں اترے کیا یہ دوہزار اٹھارہ میں ایک مرتبہ پھر ڈیوڈیوڈیوی کے رنگز کی زینت بن سکتے ہیں یہ نہیں مگر ان سب باتوں سے پہلے چند ضروری وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ڈیوڈیوڈیو اگر سکرپٹڈ اور فیک شو ہے تو میں پھر بھی ڈیوڈیوڈیو کے مطلق ویڈیوز کیوں بناتا ہوں اگر مجھے پتا ہے کہ ریسلنگ کے خطرناک مووز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر بھی میں اس صورتحال میں ڈیوڈیوڈیو کے میچز دیکھتا ہوں یا نہیں دوستو بلا شبہ ہم نے ڈیوڈیوڈیو کے فیک اور سکرپٹڈ ہونے کے حوالے سے چند ویڈیوز بنائی تھی جن پر ملا جولا رد عمل سامنے آیا تھا کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے تھے مگر میں یہاں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے پچھلے دس سالوں سے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ڈیوڈیوڈیو ایک سکرپٹڈ شو ہے مگر میں پھر بھی ڈیوڈیوڈیو کے سارے میچز پورے شوک سے دیکھتا ہوں اور انجوائی بھی کرتا ہوں ویورز ڈیوڈیوڈیو کے سکرپٹڈ ہونے کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں جو فیک کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا اس کی وجہ عام لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ ان خطناک مووز کو حقیقت نہ سمجھا جائے یہ ایک انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے ڈیوڈیوڈیو کے جتنے بھی ریسلرز ہیں نہایت پیشہ بنانا طور پر ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کے خطناک مووز کو نہ تو کوئی عام انسان کاپی کر سکتا ہے اور نہ ہی ان جیسے کسرتی جسم بنانا کوئی آسان کام ہے ان سب ریسلرز کو ایک لمبی ٹرینر کے بعد ہی رنگ میں اتارا جاتا ہے یو ایس اے کی تریباً تین چھتائی عبادی اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ڈیوڈیوڈیو ایک انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے جبکہ ہماری زیادہ تر عبادی ان فیک مووز کو حقیقت سمجھ کر دل سے لگا بیٹھتی ہے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان خطناک مووز کو حقیقت سمجھ کر نہ دھورائے جائے کیونکہ ڈیوڈیوڈیوڈیو دیکھنے والے لوگوں میں زیادہ تر کا تعلق تین ایجز سے ہی ہوتا ہے ان کو دھورانا بلکل بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا دوستو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ باوتستہ آج کل رنگ میں کیوں نظر نہیں آ رہے سال 2018 میں کیا یہ رنگ میں کسی بھی وقت واپسی کر سکتے ہیں ویورس باوتستہ دراصل ایک ہیوی ویڈ ریسلر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ہالی ووڈ ایکٹر بھی ہیں یہ 2006 سے اب تک ہالی ووڈ کی موویز میں اپنے فن کے جہور دکھا رہے ہیں باوتستہ اپنے کیریئر میں دو مرتبہ ڈیوی وی کو بوجہ نرازگی خیر بات کہہ چکے ہیں پہلی مرتبہ 2010 میں جبکہ دوسری مرتبہ 2014 میں یہ 2002 سے کمپنی کے ساتھ سائنڈ ہیں کمپنی نے 2002 سے ہی ڈیوی وی سٹوڈیوز کا آغاز کیا تھا اسٹوڈیوز کے تحت ڈیوی وی اپنے نامی گرامی ریسلرز کو کاؤس کر کے موویز بناتی ہے یہ کمپنی چند بڑی بڑی اور شہرہ آفاق موویز بنا چکی ہے دوستو ڈیوی وی سٹوڈیوز کے تحت ڈا سکورپین کنگ ڈا ریون ڈاون ڈا میرین انسائیڈ آؤٹ اور اوکولوس جیسی بڑی بڑی موویز بن چکی ہیں بلا شبہ کمپنی موویز کا اچھا خاصا محفظہ اپنے ان ریسلنگ سٹارز کو دیتی ہے کمپنی شروع دن سے ہی زیادہ مہربان جان سینہ پر رہی ہے زیادہ موویز جان سینہ پر ہی پکچرائز کی گئی ہیں جب سال دوزار نو میں دیب باوتستو نے بھی موویز لینے کی ڈیمانڈ کی تو کمپنی نے صاف انکار کر دیا جس کی وجہ سے باوتستو نے احتجاجن سال دوزار دس میں ڈبلو 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 ای کو خیر بات کہہ کر فول ٹائم ہالی ووڈ کا رخ کر لیا مگر تین سال ڈبلو ڈبلو ای سے باہر رہنے کے بعد سال دوزار تیرہ میں ایک مرتبہ پھر رو کے ایڈیشن میں ان کی واپسی کروائی گئی ایک سال تک یہ کمپنی کے ساتھ منسلک رہے بلاخر دوزار چودہ میں ایک مرتبہ پھر ان کی کمپنی کے ساتھ تھن گئی صورتحال اب زیادہ گمبیر ہو گئی جب ڈبلو ڈبلو ای کے منجر ٹریپل ایچ نے ایک میچ میں انہیں فور فٹ کر کے رینڈی اوٹن کو وینر کرا دے دیا یوں ایک مرتبہ پھر ڈبلو ڈبلو ای کو خیر بات کہہ ڈالا اور اپنی پوری توجہ اور وقت ہالی ووڈ کو دینے کا فیصلہ کیا ڈبلو بہتستہ اپنے کیریئر میں گارڈینس آف گلیکسی ٹو گارڈینس آف گلیکسی دہ سپیکٹر اور دہ سکارپین کنگ تھری جیسی شہرہ افاق موویز میں کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہ دہ ایوینجرز سیلویسٹر سٹالن کی اسکیپ لینڈ ٹو اسکیپ لینڈ ٹری جیسی شہرہ افاق موویز کا بھی حصہ ہیں ان موویز کی سیلیکشن سے یہی لگتا ہے کہ دیکھ بہتستہ ہالی ووڈ میں اپنا کامیاب کیریئر بنا چکے ہیں اور شاید کبھی ڈبلو ڈبلو ای میں نظر نہیں آئیں گے ویورز مگر یہاں بہتستہ کے فینس کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دوزار سترہ کے آواخر میں ڈبلو ڈبلو کے رنگز میں دوبارہ اتنے کا اعلان کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے دل سے ریسلنگ کبھی نہیں نکل سکتی اور دوبارہ جلد دوزار اٹھارہ کے آغاز میں کسی بھی وقت کمپنی ان کو رنگ میں دوبارہ اتار سکتی ہے اور یہ دوبارہ اسی جوشو جذبے کے ساتھ اپنے فینس کو انٹرٹین بھی کریں گے دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمینٹس کا شدت سے انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی